موسیقی السلام علیکم پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ صبح بخیر hope you guys are good fine happy and healthy اور الحمدللہ میں بیٹھاک ہوں مارننگ بریکفاسٹ کے ساتھ اور میری آج کل مارننگ کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو رہی ہے کیونکہ میرے روٹین تھوڑا ڈسٹراب ہو گئی ہے آج کل میں رات میں بہت لیٹ سو رہی ہوں اسی لئے آفیس ہی صبح لیٹ اٹھتی ہوں تو جی آج مجھے کچھ کارسل سینڈ کرنے کے لیے جانا تھا پاکستان پوسٹ آفیس کیونکہ کافی دن سے ڈلیئ ہو رہے تھے کچھ مصروفیات ایسی تھی یہاں اگر ویسے بھی لائف تھوڑا زیادہ بیزی ہو گئی ہے میری تو میں نے سوچا کہ میں ٹائم سے پہلے اٹھ جاتی ہوں اور صبح صبح جا کر صبح صبح تو نہیں تھا یہ تقریباً بارہ وزہ کا ٹائم تھا تو میں نے سوچا جا کر میں سی سارے پاسٹس سینڈ کر دیتی ہوں اور گائز پلیز می اگر آپ لوگ ابھی تک پاکستان پوسٹ آفیس کی سروس سے مصطفید نہیں ہوئے تو پلیز آپ لوگ ایک بار ٹی سی ایس کو چھوڑ گے سینڈ کرنا پارسل چھوڑ دیا ہے میں پاکستان پوسٹ آفیس کی سروس ہی یوز کرتی ہوں بہت اچھی سروس ہے اور اپنے لوگوں نے اکراؤس کنٹری کے علاوہ باہر بھی ان ممالک میں اپنے پارسل سینڈ کرنا شروع کر دی ہیں تو مجھے سوالے سے بھی تھوڑا سی انفرمیشن لینی تھی ان سے تو بس ابھی یہاں پر میں پارسل سینڈ کر چکی ہوں پرائزز بھی بہت اچھے ہیں ٹی سی ایس سے بلکل ہاف پرائززیں ہیں جو پرائز ہوں ٹی سی ایس نے پیر کرتے ہیں اس سے بلکل ہاف پرائززیں لوں کے تو گاری ساپ لوگ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر ٹی سی ایس سے پارسل بھیجتے ہیں تو نہ بھیجیں آپ پاکستان پوسٹ آفیس کی سروس کو اویل کریں اور اپنے ملک کو فائدہ پہنچائیں اپنے پاکستانی تو یہ جو ہے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے تو اینیویز یہاں پر میں پارسل سرینڈ کر چکے اور ہم لوگ واپس گھر جا رہے ہیں بلکہ مجھے گھر نہیں چاہنا مجھے بیش میں دو دنگ اور کام ہیں تو پہلے میں وہ کام قبل کریں گے اور پھر ہم لوگ جائیں گے گھر تو گائیس ہی این کچھ ہوں ہے کہ آج صبح سے ہی ہماری لائٹنی ہے گھر پر اور گھر پر کیا پوری سچائٹی میں لائٹنی ہے کیونکہ صبح سے کام چل رہے ہیں یہاں پر تاریں وغیرہ نئی ڈل رہی ہیں تو جب میں گئی تھی تب تو لائٹ تھی پر جب میں واپس آئی ہوں تو لائٹ کا نام نشان نہیں ہے اور اتنا ٹائم ہو جو لائٹ پہنسے چھ گھنٹے ہو چکے ابھی تک لائٹ نہیں آئی ہے تو لائٹ جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ الیکٹرک کی گھاڑی آئی میں تھی تو دل کو تسلی ہوئی کہ آج آئے گی اتنا بڑا کوئی فالٹ نہیں ہے تو موشم بڑا پیارا ہو رہا تھا اور لائٹ بھی نہیں تھی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ جو ہیں نا گھر میں کچھ نہیں بناتے بلکہ ہم لوگ بائیر سے کچھ آرڈر کر لے تھے کیونکہ بلکل بھی بنانے کا دل نہیں کر رہا تھا تھکن ہو رہی تھی بہت زیادہ اور لائٹ بھی نہیں تھی تو پھر موڈ اکتم سے ہم لوگوں کا فلپ ہو اور ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ بائیر سے کچھ آرڈر کرتے ہیں اور کھاتے ہیں موسیقی سیٹھنے دیängt پہتے ہیں شبیل کرندuch پہلیہ و mلاق Archives di Cro 지금까지 ہے ہے کہ پاکستانی عوام بہت کھدو عوام ہیں اور اس کے کھانے گھر سے زیادہ چاہیں پہلی آٹسائیڈ فودینگ کرنے بہت زیادہ ح Shall i عماری ساتھ میں изی لیے فود برنی کی خصوصہ و من استود اسے ہی اور اب اتنی فیسلیٹیٹ کر دیا ہے نا اصل میں عمام کو فوڈ پانڈا والوں نے کہ ویسے ایک لکھ پہ جائے وہ آپ کا آرڈر آپ کے گھر آ جاتا ہے تو سیم یہاں پر ہمارا سا دیئی سلیوہ جلدی سے ہمارا آرڈر آ گیا تھا تو پھر میں نے کزن کو نیچی بھیجا کے جاؤ یار تم جا کر لے کر آ جاؤ تو بس وہ آرڈر ریسیف کر رہی ہے سلیوری بھائی نے آتی مجھے اتنے میسیجز کیے کہ میں اس کو یہ میسیج کر دی بھائی ہم نے آپ کو دیکھ لیا بھائی ہم نے اتنے میسیج بھیجے کہ میں اسے میسیجیں نہیں کر پائی سنگر پرگر چار بیف رول پلاتے ساتھ میں فرنچ رائز تھے اور کوڈرنگ تو ہم نے باہر بھی سمانگوالی تھی تو یہ ٹوٹل ڈیل ہمیں پڑی تھی ٹویل فنڈر روپیز میں جو کہ بہت سستی ڈیل لگی تھی ہم لوگوں جس میں ہمیں کافی سارا کھانے مل جاتا ہے تو مجھے توڈیل بہت پسند آئی ہے اور اب میں انجائے کرنے لگی ہوں اپنا مزیدار سا کھانا تو گائز یہاں پر آ چکی ہے لائٹ اور ابھی ہم لوگ مزیدار سے گرم گرم سے چائے انجائے کر رہے ہیں ابھی آپ کو میرے پیچھے وائس اوور میں جانا بہت زیادہ پنکی کی آوازیں آ رہی ہوں گی بکاوز میں پنکی کے نیچے بیٹھے ہوں مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے اور یہاں پر گلی میں ہو رہی ہے شادی شادی نہیں بلکہ یہ مہندی ہو رہی ہے اور مہندی کی رات والا سانگ جاری ہے یہاں پہ ریپیٹیٹلی چل رہا ہے اور فل وولیوم میں انہوں نے مزے مزے کے گانے لگائے میں فیٹ پوری سسائیڈی میں پتہ چل رہا تھا کہ آج کہیں پر شادی ہو رہی ہے تو اتنا مزہ رہا تھا یقین کریں کہ ہم لوگ سب لوگ اپنی چائے لے کر باہر اگر ہم نے سوچا کہ باہر جا کر ہم لوگ ٹیریس پہ چائے کو انجائے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں مزے بھجے کے سانگ بھی سنتے ہیں اوکی گائز تو آج جاتے ہیں اپنی میکپ شاپنگ کی طرف تو میرے پاس جو میکپ ہے آپ لیکن کریں میرے پاس نہ ہونے کے برابر میکپ ہے ایون میں اپنی شادیوں بھی لانے میکپ نہیں فری رہا تھا کیونکہ مجھے میکپ کی نون ہاؤ نہیں تھی اب مجھے تھوڑا تھوڑا یوٹیوب سے ٹیٹوریل دے کر کافی حد تک میکپ آ چکا ہے تو میرے پاس میں ایک کنسیلر نہیں تھا اچھا تھا تو بسکہ میں نے میبلین فٹ می کا کنسیلر لیا ہے ہمارے گھر کے قریب میں ایک شاپنگ پلاز ہے وہاں سے میں نے لوکل والی شاپ سے میکپ لیا ہے ایون نو کہ ابھی یہ سکن پر جا کے کیسا رہتا ہے مجھے اچھا لگ رہا تھا تو میں نے لے لیا ہم جس سے میکپ لیتے ہیں وہ کافی پرانا ہمارا شاپ جاننے والا ہے تو اس نے کہا کہ آپ یہ لے جائیں یہ اچھا ہے تو اندر سے اس کی پیکیجن کچھ اس ٹائپ کی ہے تو یہ مجھے اچھا لگا تھا اور مجھے ضرورت بھی تھی اس کی تو پھر میں نے یہ کنسیلر لے لیا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کنسیلر فٹ جانے والا ہے میرے فاؤنڈیشن کے ساتھ اس کے علاوہ میں نے لیتی ایک کے لیب گلاؤس کیونکہ میری لیب گلاؤس ختم ہو گئی تھی اور مجھے پنکش ٹون والے لیب گلاؤس بالکل اچھے نہیں لگتے بٹ آج کل جو بھی گلاؤس آ رہے ہوں اس پر پنک ٹون پنک کلر ایٹ کر دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کی لیس پر جا کے پنک ٹرنٹ بن جاتا ہے تو خیر میں نے یہ لے لیا ہے کیونکہ مجھے اس کی بہت ضرورت تھی میرے پاس ویسلین وغیرے سب ختم ہو چکی تھی تو یہ کو بیل آئی تنگ کمپنی ہے اور اس کا یہ لیب گلاؤس میں نے لیا ہے بڑی پیاری سی اس کی سمیل ہے اچھا تھی یہ بہت ہی نا پرانے زمانی کی لیبسٹی کا اور یہ تھوڑ سے ٹوٹ بھی گئی میں اس سے کھولتے ہوئے لگ بھی گئی تھی میری فنگر پر یہ سب کی امیوں کے پاس ہوگی بڑی لیبسٹی کتنی پاپولر ہے کہ آج بھی ہماری امیاں بہت شوق سے یوز کرتی ہیں تو یہ سپیشل میں نے اپنی امی کے لیے لیتی کیونکہ ان کے جب لیکس ٹرائے ہو رہے تھے تو یہ لگانے زیادہ پریفر کرتی ہیں انہیں بہت اچھے لگتی ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ بھی لے لیتے ہیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو میں نے آج کھا دی گئی ہیں اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو میں نے تھوڑے تھوڑے ٹائم سے لے لیتی اچھا میرے لوشن بھی ختم ہوگئے تھا تو یہ لوشن میں نے اس کوکاو کوئی اچھا سا دکھا دیں تو اس نے مجھے یہ لوشن دکھا دیا کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا لوشن ہے آپ لے جائیں بہت آپ کی سکن کو مویسٹ رکھے گا یہ وہ بلا 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 آپ کو بتائیں جیسے کہ دکان دار بولتے ہوتے ہیں تو میں نے کی لوشن بھی لے لیا اچھا جی تو یہ جب لاس ٹائم میں اپنے بھائی اور حبیقی شاپنگ کرنے کے لئے گئی تھی تو میں نے جیڈوڈ کی دکان سے یہ لے لیا تھا جیڈوڈ کے آوٹٹرٹ سے میں نے خدیدہ تھا بہت پیارا پرفیوم ہے بٹ اس کا جو کیپ ہے وہ تھوڑا خراب ہو گیا جب میں آئی تھی بس ایک ہی بار مجھ سے لگا اور سیکنڈ ٹائم یہ خراب ہو گیا اچھا جی ایک ہی چیز مجھے بہت پیاری لگی تھی سوفٹ ٹچ کی ہائی لائٹر ہیں یہ ٹوین ون تو یہ ہائی لائٹر مجھے بہت پسند آ رہے تھا بہت ہی پیگمنٹڈ بھی تھی میں نے اس کی شاپ پہ چیک کیا تھا تو بہت ہی زبردست مجھے لگی تو میں نے یہ بھی لے لیا اچھا اس کا پرائز بھی بہت مناسب تھا اور اب میں سے یہ کھل نیرا آپ پتہ آپ کو جب میں اسے کھول رہی تھی نا ایک ہاتھ سے کیونکہ میرے پاس ٹائپوڈ نہیں ہے تو یہ میرا فنگر جو میرے فنگر کا جو نیل تھا وہ اتنی زور سے دیکھیں اس کے کورنر پہ لگا کہ یہ تھوڑا سا خراب ہو گیا مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ابھی میں لے کر آئی ہوں اور ابھی یہ خراب ہو گیا بہت کوئی بات نہیں دیکھیں ابھی آپ کو میں دکھاؤں گی بھی یہاں پر یہ دیکھیں جو میرا جو تھم تھا اس کا نیل اتنی زور کا لگا کہ وہ پورا ایک سکریچ بن گیا تو جی اب باری ہے میرے فیوریٹ 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 فیس پورڈر کی گلائمرس کا یہ میں اپنی سٹوڈنٹ ٹائپ سے یوز کرتی رہا رہی ہوں میں ای وز سٹوڈنٹ تب بھی میں یہ لگاتی تھی ہلکہ ہلکہ اپنے فیس پر اس کا بہت ہی زبردست اس کا کہتے ہیں کہ ریزولٹ ہے اور لگا کر اور اسپیچی جیسے میرے لوگ میرے جیسے لوگیں ان کے اولی سکین ہیں اگر وہ یہ والا فیس پورڈر یوز کریں گے تو ان کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ یہ سارا اول ابزورپ کر لیتا ہے فیس کا اور کافی اچھا ہے میٹ فنشد دیتا ہے آپ کے فیس کو اگر آپ سمپل موسٹرائزر لگا کر یہ اوپر سے لگا لینا تو آپ کا لپ کمٹلیٹ ہو جائے اسپیشلی یونیورسٹری گوئنگ اور کالیش گوئنگ گھڑکیں اگر یہ یوز کریں اچھا میں نے یہ یوز بھی کیا ہوا تھا یہ میں نے پہلے خرید جاتا ہے میں شادے میں گیتی ہوں تو میں نے یہ بھی یوز کیا تھا اچھا یہ میں پورا شاپر جو ہے وہ اولٹ نیری کیونکہ اس کے اندر بہت ساری فضول چیزیں بھی رکھیں گے ایک میں نے لیا تھا یہ میبلنگ فٹنی کا میٹ پورڈلیس فاؤنڈیشن ٹیوب والا تو یہ تو گائز آپ سبھی کو پتا ہے کہ میبلنگ کی پروڈکٹس کتنی زبردست ہوتی ہیں ان کا تو آپ ریویو بھی اگر یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو آپ کو اچھا یہ ریویو ملے گا اور دوسری یہ والی چیز یہ بھی میں اپنی سرودنٹ لائٹ سے یوز کرتے بھی آ رہی ہوں سپر کرل مسکارا لانگ لاسٹنگ وارٹر پروف ہے اور بہت اچھی کرلنگ کرتا ہے یہ بٹ گائز یہ وارٹر پروف اتنا نہیں ہے جب اس کو مون دھولے تو یہ جلدی جلدی سے درنا شروع ہو جاتا ہے مطلب آپ کی جو لائشز پہ یہ پرمننٹلی چپٹنے جاتا اور اندر سے اس کی پیکیجنگ کچھ اس ٹائپ کی ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے لین تھی اور اس کے علاوہ بھی اور کچھ نکلنے والا ہے شاپر سے تو یہ ساری چیزیں میں نے خدید دیں تھی میکپ کی اچھا ایک اور چیز جس میں مرسنگ ہے ابھی آئی تنکو آگے جا کے وڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گی وہ تھا میبلین فٹنی کا فیس کامپیکٹ پاورڈر جو کہ میں نے اس فاؤںڈیشن کے ساتھ لیا تھا پر وہ میں بہت کم کم یوز کرتی ہوں جب مجھے کہیں کسی شادی میں جانا ہے کسی برڈے بغیرے میں جانا ہے تو میں تب یوز کر لیتی ہوں اگر آپ لوگوں نے کبھی ٹائے نہیں کیا تو پلیز ایک بار اسے ضرور ٹائے کیجئے گا اپنی سکن ٹون کے ساتھ سے لیں اور اسے ٹائے کریں اس کا ریزلٹ بہت ہی سپر بہت 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 زیادہ ہاں یہ والا فاؤںڈیشن ہے جو کہ میں اس فاؤںڈیشن سوری یہ والا کمپیکٹ پاورڈر ہے جو کہ میں اس فاؤںڈیشن کے ساتھ یوز کرتی ہوں اور بہت اس کی زبردست فینش آتی ہے تو یہ سارا سامان میں یہاں سے لے لی ہوں کیونکہ مجھے میک اپ کا تو اتنا ایکسپیئنس نہیں ہے تو بس کزنز وغیرے سے پوچھ پوچھ کر اور تھوڑا سے یوٹیوب پر ٹیٹوریل دیکھ کر میں لے لیتی ہوں تو یہ تھا میرا ابھی تک کا میک اپ جو میں نے خرید ہے تو گائز یہ تھا میرا آج کا ولاغ اگر اچھا لگے تو پلیس لائٹ کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اگر چینل پر نئے ہیں اور ساتھ میں جو بیل کا ایک ایک اون ہے اسے بھی پریس کر دی گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کے پاس پہنچ سکتے تو گائز ولاغ کو یہی پر اینڈ کروں گی اپنا اور اپنی بیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اور میری فیاملی کو اپنی خاص طور میں یاد رکھے گا خوش رہیں آباد رہیں ہستے مشکراتے رہیں اور ملیں گے پھر نئے ولاغ کے ساتھ تب تک اللہ حافظ